مکوی بدن سلفر کی جہفیت میرے دوستو مکوی بدن جب ہم سلفر کو استماعات دواتے ہیں تو یہ جسم کے اندر حرارت عزیزی کو تیز گڑتی ہے سفرے کو جذب کر کے دعفہ کمی خون بنتی ہے خون جو ہوتا ہے وہ روحوں کے اندر دولنے لگ جاتا ہے اور وریدی خون کے اندر زیادتی کرتی ہے تو میرے دور پر جب بھی وریدی خون کے اندر زیادتی ہو جائے گی تو اس کی برزید علمات کے اندر اطراف کے اندر خاص کا پاؤں شتید تھنڈے ہو جاتے ہیں جسم کا تھنڈا رہنا یہ اس کی مقصود کے فیاد میں سے ایک ہے جو ہی آپ اسے مل اٹنجر کے اندر دیں گے تو یہ جسم کے اندر آت گاگا ہے جسم کے اندر خون کو دوپلے کی جفیت کرنا کریں گے اسی لئے یہ بی پی کو آئی کرے گی دربن کو بڑھائے گی اور جسم کے اندر ایک خاص جسم کی کیفیت ہے جسے ہم ادھر جی کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے پھر جس کیفیت جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ امیشہ اپنی اپنی کیفیت کو امیشہ کے لئے ختم کرنے کی اس لئے ترکی ہے تمہیں یہ بتایا ہے سین چیزیں اس لئے پیدا کرنی ہوتی ہیں کیوں آپ نوٹ پر پا دیں نمبر ایک جوش خون کو بڑھائیں نمبر دو جاسہ ایک کمی خون یعنی یہ خون کو پیدا کرنے والی دبائی ہے نمبر تین سفرہ پیدا کرنے والی دبائی ہے تو جب یہ دو ای تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ جازہ ہے پانی بنتی ہے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ پانی کے اندر کام کرے گی جب کسی کو نزلہ زکام خانسی ایون کی نمونیتا کی کیس پیرمل یہ ایک بہترین جواد میں سے ایک دوائی ہے اس کے جو مکمی آد ہے یہ مکمی کیفیت ہے وہ جلد میں آپی برگمی ہے اندھیری اینٹ بادی کیفیت ہے چالوں کے اوپر یہ اپنا پورا اور رکھتی ہے تو تو کتمت کے اندر جب ہم چلے جاتے ہیں تاجر ایک ہمت کے اندر تو وہاں پہ یہ اس کا اخواد میں رکھا بستعمال کیا جاتا ہے سنفر پاس پارا کے آگے یہ تو وہ پارے اور سنفر کو دوروں کو ملاا کے سنفر مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سنفر میں گندھ گندھ اس کو کہتے ہیں اور پارا جو ہوتا ہے ہمارے انہوں سے مرکیورس کہتے ہیں تو اس میں سنفر پلاس مرکیورس سے آپ ملاا رہے دوروں کو تو یہ اکمت کے ضرور کے اندر یہ قریدی کا کام کر رہا ہوتا ہے ایک ہمارے انہوں سے ملکا جاتا ہے یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گندھ پارا کی بیرشتے چاہ کی جائے جاتا ہے اور یہ اکمت کے اندر بہت زیادہ سنفر رہتا ہے اور مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ خون کے اندر یہ جوش خون پیدا کرے بعض افرہ تو اتنا زیادہ جوش خون پیدا ہو جاتا ہے اگر غلطی سے اکمت کی دعائی خاص تک جو پردنسی کے اندر نہیں ہوتی وہ زیادہ دے رہی جاتا ہے تو خون کا جاتا ہے مطلب نکیر آنا گرسیر کو ہو جانا یہ چیزیں پیدا ہو جاتا ہے یہ اس کی سائل پیدا ہوتی ہے یہ خون پیدا کرتا ہوتی ہے وہاں پر گلٹیریا کا رہتا ہے اس لیے یہ سب سے بہترین ڈاکٹیریا 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 دریا پر اسے ایک ہے انگل اسے غلط میں غلط میں دیا جائے وہاں سے آپ ڈاکٹرے 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 جو آپ ڈاکٹرے 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 سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کی آگی سمجھے پر جڑے جائیں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے جی احسابی طریقہ براس یا بنوی طریقہ براس یا آپ جو وہوں سے پڑھیں گے تو وہ ایک مشترکہ برو کی شکل میں آپ ہونے در آئے گے یہ جو مشترکہ برو پہنری ہے اندر کوئی ذہین داخل ہو تو یہ جائیں پہ کچھ یار کر لے گا جس پہ جانتوں کو یہ معنی یار ہو جائیں گے وہ سنگل کا بیترین معلی بن سکتے ہیں میرے دوستہ اس کے زیادت کے معلومے میں برزیت کے افیت کے اندر پیشنٹ اور نیشہ ہمیں برزیت سے رس ہوتے ہیں سات بانی سے اعلانا سات سکتی میں جانا سات دشیاہ کا کھانا دار اور طول مطم سے زیادت کے معلومے میں سے خوانا یہ اس کے زیادت کے معلومے ہیں یہ میں تھی سورہ کے معلومے ہیں یہ سورہ کے معلوم ہے اور سنگل کو انٹی سورہ ہے تو یہیے کو خطط کرنے کی کوئی صحریح درکتی ہے جیسے ہی سنگل کو اپر جا رہے ہیں سنگل کو اندر چاہے ہیں تو یہ سنگل کو اپر جا رہے ہیں کہ میں نے اطاع کے ساتھ پر دیا ہوئے ہیں وہ ایک مقبل تفصیل دکھی ہوئی ہے اتنا دیان نہیں کیا جا سکتا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو انٹس دے سکتے ہیں آپ کو تھوڑی بہت ہی ملک جا سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں کس طرح آپ نے سے آگے آجاتے ہیں کہ ہم نے کس دوست کے اندر اس کو سمال کروئے ہیں کہ مریض کو خیتہ ہوئے ہیں اب یہ پیشنٹ کے اوپر اور دارٹوں کے اوپر دیپینٹ کرتے ہیں کہ وہ کی دوست کھنی ملکار میں دے اور مریض کو ٹھیک ہو جانا چھے ہیں وہ ایک katar پیشنٹ ہے machen ہے وہ تھ Djwegeon اس کے اندر وہ ایکڑی بھیشن پیدا کرنے لیتی ہیں تب جا کہ اس کے اندر مدابان پیدا ہوتی ہے مودہ مدافعات پیدا ہوتی ہے مودہ اندر جوش آتا ہے اور اور بڑی کیون قدر آدھے آستے سے تھگی ہونے شوری ایسی 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 اندر بھی کہ آپ کو پیشنٹ کو ایک 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 افتار دو دو افتار مستر سے سمارک رہے ہیں سوال اس کا وہی بھی نہیں ہے سلو یہی ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو اکٹیاں دیں ایسی ان کو سپرائی ماندہ کا پیشنٹ ہے جہاں سمجھتا ہے کہ اس کا مزاری کی اچھی اس سے بلتی بھی ہوتی ہے تو انہی اپری ایسی برید بزار رہے ہیں اس کو ایسی بڑھنگ ہوش مچھی تیز مصالی ایڈے بگرار نہ کھائیں تو اگر اس کی سفراری مزار تیز نہیں ہے تو نارمال قفیت کے اندر ہے مثل شوگر مانا پیشنٹ ہوتا ہے لوگ لڈ پیشنٹ مانا پیشنٹ ہوتا ہے یا اس طرح دوسرے کو پیشنٹ ہوتے ہیں جو بھرگمی قفیت کے اندر زیادہ متاثر گروف دیں تو ان کے لئے پریہز بتانے میں ضرورت نہیں ہے انہیں جو پریہز بتائیں گے وہ سورہ کی پریہز بتائیں گے یاد رکھے گا اس بہت کیا ہے کہ وہ ایک چیزوں سے پریہز کریں گے تو تب جہاں گے سفر جواب تک آپ پڑھا کر سکیں گے لیکن جو ہی پیشنٹ کے اندر گھر بھی پیدا ہو جائے وہ پیشنٹ جو ہے وہ گھبرار کو حسوس کرنے لگ جائے یا اس کا بی بی نانوں نہ نہ شروع جائے تو پھر آپ اسی پریہز توڑ دیں کیونکہ مسلسل پریہز مرید کو نقصان نہیں دیتی ہے تو آخر میں یہ کہوں گا یہ میری آخری سفر کی آخری میں آپ کو بتا رہا ہوں انہیں اس کی دور کا ہے جسا میں نے آپ کو پہلی بتا ہے کہ مدھر چیزوں سے دیس کتر سے دے کر پچاس کتروں تک آپ دے سکتے ہیں اگر چوٹ پیشنٹ رو مصنون آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر گوز مدافر پوری ہے تو اگر آپ مسئل نہیں ہے تو اس دو تین کتروں سے دے کر آپ بیس کتر تک دے سکتے ہیں یہ سکتے ہیں دور آپ تین دفع بھی دے سکتے ہیں دن کے اندر سمجھتا ہے شام بھی وہ اتنا بڑے مسئل نہیں اگر تین اس کو اڈر کی شکل میں دینا ہو تو زیر میں رکھے گا اگر آپ کو اڈر کی شکل میں ہاں لے جیسے تین اس میں سمجھتے ہیں تو بھی اور چتنے پاسو بھی گھانگر کے سور بھر کے دے صبح تپیہ شام تو آپ کے پیشنٹ کو وہ حال میں پانے چپا ہو میں نے دوائی دیئے جو کچھ پر کیا ہے یہ بلپٹ تو اس کے ساتھ یہ زیر میں رکھیے گیا دو تریتی ہوتی ہیں سرفہ کو دینے کے ایک ہے وہ جو پریز کروانی ہیں پریز ہمیشہ آپ ایتی سورہ یعنی سورہ کے فیعت کی پریزوں کی جو ہیں وہ جن میں لسی دیئی شدید ٹھڈا پانی بہت زیادہ خوصل کرنا بارش سے بارش میں پریز کرنا یعنی اپنی جسم کو ٹھڈا رکھنے سے پریز کرے زیادہ شدید ٹھڈا کرے گا پیشنٹ زیدی ٹھڈا نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ سرفر ریل ہوتے ہیں تو سرفر جسم کے اندر آگ لگاتی ہے اور اس آگ لگانے کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر پیاس بڑھ جاتی ہے اور جو پیاس بڑھ جاتی ہے تو پیشنٹ یہ چاہتا ہے کہ میں پانی پیوں جب میں اس آگ کو بجانی بھی کوشش کروں تو وہ پانی کا استوار گفر سے کرنے لگ جاتا ہے یا کسی پینے لگ جاتا ہے تو اس وجہ آپ سے سرفر کی جو پاکت ہے وہ جو مدافع کرنے والے وہ کام ہو جاتی ہے تو براہ میں پانی پریز کی اوپر آپ نے مکمبر طور پر توجہ دینی ہے کہ آپ کا مریض ہمیشہ کریے ٹھیک ہو سکے وہ سرفر سے آپ فیدہ ہو سکتے ہیں مزید ہی ہے کہ میں تو ہی گوں گا کہ آپ میری کتابوں کو آکے اسے پڑھیے گا اور سارے لات کے سرفر کو پڑھیں پہ آپ کو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دفعہ سرفر پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ کو سرفر پڑھنے کے ضرورت کبھی پیشنی آئی یہی میرا ایک مشن تھا اور میں نے اپنی اس مشن کی ملنگر پر کوشش کی ہے کہ جو دوائی ایک دفعہ دفعہ پڑھ لیں اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نا پیشنی آئی اب سرفر کے آخری فاظر میرے میں جواب کو بتا رہا ہوں کہ ایک مفیادت کے اندر کیوں بھی دوائی ہو اس کی تین کفیات ہیں جو میں نے پیان کی ہیں کہ سب سے تینے میں نے پیان کی ہیں کہ ایک مفیادت کی تین کفیات ہیں جنگ میں مقوی بلزد اور بلمثل کیفیت ہے یاد اچھے گا بلمثل کیفیت کے اندر پیشنک بلکک جدا ہوتا ہے اس سے جو بلزد کے پیشت کے پیشت ہے بلوزد کے پیشت کے دولوں کی نماز بلکک جدا جدا ہے یہ نہیں ہے جب کہ ہمارے یا چونتی جمعیس پر ہے جہا رہا ہوتا ہے اسی کے اندر انٹیسوروں جو پیشنک ہ kleiner جہا رہے تھے اور وہísی کے اندر درشم ہوتی ہے اب مضamelہ یہ بھی جانتا ہے کہ نئےemer کلور سے آرہا ہوتا ہے کچھ روی resistance کے لئے جنہوں نے میری کتابیں ہی مقوائی یا جو لوگوں نے صرف لیکچر سنے ہوئے تو زیادہ میں رکھیں گے جنہوں کی کیا فیاد جو کو جانا لگے گے اور مجھے پوری امیر ہے اس بار کے ساتھ کہ آپ لوگ کتابیں مقوائی پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ صرفوں کو باکھیں کہ آپ اس تین چیزوں کو علاویہ پائیں گے میں نے اس کے ایک کتاب کے ایک سفرے کے ساتھ ان تین چیزوں کو علاویہ کر دیا اس میں یہ ہے کہ مکم بھی کیا یہ کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں بلزد کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں بلوزد کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تین چیز اگر کرنی ہو تو یار رکھی گا تین چیز براہ اصلاح کی گئے گا تاکہ میں اگرے لیکچر کے اندر میں کبھی دوں تو وہ آپ بھی اس تین چیز کے اصلاح کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں میرے بہت سے ڈاپنے اکداموں کو ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑھا ہے کچھ این ہے زہر ہے ایک ڈاکٹر کا اگر پیسے لگا رہا ہے تو اسے کچھ این ہو گا تو دوسری دابطہ مگو ھائے گا تو ڈخمدلللہ اس میں میرے کئی ڈاپٹر سیبان ایسے ہیں جنہوں نے میرا پورا سیٹ انہوں نے مگو آ کے پڑھ رہے اور وہ اسے استعمال کر دیں اور اپنے پیٹر سکتے ہیں اور مجھے بھی بنا خوشی ہوتی ہے جب میرا ایک پیشن جب میرا داکٹروں جی ہوتا ہے وہ کامجاب ہو جاتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اگلے لیکچر کیلئے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ اجاتے چاہتا ہوں خدا حافظ اللہ علیہ وسلم